عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو ایک ظالم نے فجر کی نماز میں جو آئے امیر المومنین ایک ظالم نے چھوڑا دھوپ دیا زہر میں بجھایا ہوا خنجر آپ کے پیٹ میں ایسا دھوپ دیا کہ آپ بیمار ہونے لگے موت خریب تھی صحابہ کرام آئے آپ کے پاس بیٹھے آپ کو تسلی دی ایک صحابی آئے انہوں نے کہا امیر المومنین آپ بہت پریشان ہیں آپ بہت خوفزدہ ہیں آپ اتنے پریشان کیوں ہیں آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے ذریعے سے اسلام کو شان و شکل اطاف فرمائی عزت دی جب آپ مسلمان ہوئے وہ پہلا دن تھا جب مسلمانوں نے قابط اللہ کے سہن میں جا کر کے باجماعت نماز آدھا کی مسلمانوں نے اس دن باجماعت ہو کر کے متحد متفق ہو کر قابط اللہ کے طرف نکلے اور پھر اللہ تعالی نے آپ کو امیر المومنین منایا بڑے بڑے ملک فتح ہو گئے ایران جیسا بادشاہ جسے کسرا کہتے تھے اس کے خزانے آپ کے مجاہدین آپ کے سپاہیوں نے لا کر کے آپ کے خدموں میں ڈال دیا اللہ نے آپ سے بہت کام لیا ہے اللہ کے پاس آپ صدق روح ہوں گے اللہ کے پاس آپ کا بڑا مرتبہ ہوگا کیا کہا عابر المومنین نے عابر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ رونے لگے کہنے لگے میری نیکیوں کو میرے سامنے بیش مت کرو میری خوبیوں کو میری نیکیوں کو میرے سامنے مت گناو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھ سے یہ کہتے عمر تمہاری خطائیں تمہارے کناہ تمہاری نیکیاں دونوں برابر ہو گئی ہیں جاؤ نجات مل گئی تو یہ میرے لئے کافی ہے اللہ میری نیکیوں کو خبول کرے تو نیکی آئیں اگر اللہ خبول لکھر تو کیا نیکی آئیں تکینی آئیں موسیقی آئیں موسیقی آئیں موسیقی آئیں